ملکہ زبیدہ نے جو اس کی بیوی تھی حارون رشید تھی اس نے خواب دیکھا کہ بہت نیک صالح خاتون تھی اس نے خواب دیکھا کہ ساری مخروک میرے پاس آکے بدفعلی کر رہی ہے بہت نیک پاک خاتون تھی تو بہت پریشان ہوگی کہ اس کے کیا مہینہ تو اس نے اپنی ایک باندھی کو بھیجا اتنے سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں دو نبی ایسے گزرے جن کو خواب کی تعبیر پر بہت بڑی مہارت حاصل تھی ایک یوسف علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں دو ایسے بزرگ گزرے جن کو خواب میں بہت بڑی مہارت حاصل تھی یہ نہیں کہ اوروں کو بھی ہے مر ٹرپ آف دی لائن دو گزرے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کو بہت مہارت تھی بڑے بڑے لوگ ان سے پھر خواب بڑے بڑے اولیاء بھی ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے گئے تو اس نے باندھی کو کہا کہ جاؤ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس اور یہ خواب ان کو سناو اور اس سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو وہ باندھی گئی اور ان نے کہا کہ وہاں جا کے یہ مت بتانا کہ میرا خواب ہے وہ پوچھے کس کا خواب ہے تو تم کہنا کہ بھئی تمہارا خواب ہے تو جب اس نے خواب سنایا ان کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب کس کا ہے پہلے یہ بتاؤ تو اس باندھی نے کہا جی میرا خواب ہے تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں یہ ہرگز تمہارا خواب نہیں ہو سکتا اس نے کہا نہیں جی میرا خواب ہے اس نے نہیں تم مجھے بتاؤ یہ کس کا خواب ہے پھر میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا وہ خاموش ہو گئی واپس آئی ملکہ زبیدہ کے پاس کہ جی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں پہلے بتاؤ کس کا خواب ہے اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجبوری ہے جاؤ ان سے پتہ کرو تو اس نے جا کے بتایا ان کو کہ جی یہ تو ملکہ کا ہے ملکہ زبیدہ کا یہ خواب ہے وہ نے کہا ہاں یہ کسی عام آدمی کا نہیں کسی بڑی شخصیت کا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ملکہ زبیدہ کوئی ایسا کام کرے گی جس سے بہت بڑی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے بعد پھر ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی تو شاید کم لوگوں نے وہ دیکھی ہو نہر کا جو پانی آتا تھا یا سسٹم تھا اب تو سارا وہ ہو گیا مگر جو یاد ہے سیونٹی تھری میں ہم گئے تھے تو اس کے چینل اور وہ سب مکہ تک مکہ تک پانی کا کوئی انتظام تو نہیں تھا نا تو نہر زبیدہ کے نام سے یہ نہر کھو دی تھی جو مکہ کو پانی کی سپلائے کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہر مزدور کو ہر کھودنے پہ ہر کھدار مارنے پہ ایک اشرفی دی گئی تھی اور پھر اس کا ایک کثیر مخلوق نے اس کا فائدہ اٹھایا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات خواب کچھ ہوتا ہے اور اس کے معنی کچھ ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خواب کسی صاحبِ فن یا صاحبِ علم کو ہی بتائے ہر کسی کو خواب نہ بتاتا کرے اور کئی مثالیں ہیں کہ بظاہر خواب کچھ ہے اور بہت دفعہ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور وہ اشارہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے بڑھنے کا حالانکہ عام انٹرپریٹیشن تو ہم جیسے تو یہی کرتا ہے کہ بھئی موت دیکھی تو جار مر جائے گا یہ بعض اوقات اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ تقویے میں اتنا بڑھ گیا کہ اس کا نفس مروا ہے الگ الگ چیزوں کی انٹرپریٹیشن اچھا پھر یہی بات ہے کہ کوئی یہ کتاب نہیں ہے اس پہ ریلی ہارڈ ان فاسٹ ہے انہیں کہ سیرین رحمت اللہ علی کی تو ہے تعبیر روا مگر وہ انڈیکیٹیو ہے